اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو آج حج کا دن ہے تو سب کو حج بہت 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 مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیاں پیدا کرے اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کرے سب کے گھروں میں خوشیاں دے سب اپنے گھروں میں آباد رہیں خوش رہیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ ملے اور جو کسی بھی حاجت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی مراد ان کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ بس اس مبارک دن کے صدقے سب کی مرادیں پوری کرمائے یہاں پر اب بھی ہم پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز اور آج ہے یہاں پر ہے عرفہ کا دن یعنی کہ نو دل حج اور مکہ میں ہے جی دس دل حج حج کا دن حج تو یعنی کہ آج ہی وہاں پر ہونے ہیں تو ابھی میں نے رکھا ہے روزہ بچوں نے نہیں رکھا کیونکہ یوم میں عرفہ کا روزہ جو ہے نا اس کی بہت زیادہ خضیلت ہے تو میں نے آج روزہ بھی رکھا ہے ویسے بھی میں حج کے دنوں میں روزے رکھتی ہوں لیکن اس بار مجھ سے پسٹ ڈیٹ سے لے کر ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھا گیا تھا لیکن آج کا روزہ میں نے میس نہیں کیا تو آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے انشاءاللہ اور بھی بہت سے لوگوں نے رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول کرے اور یہاں پر آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اکثر دکھاتے ہیں جی صفائی گھر میں سب چیز یہاں پر یہ چیک کریں سہری کی تھی ہم نے تو ابھی یہ میرا لسن بنانے والا ہے اس کو میں نے کیونکہ اسی طرح رکھنا ہے ہمارے گھر میں تو قربانی کا گوشت اتنا زیادہ بندہ نہیں لیکن فرسٹ ڈے پہ جو ہم نے ختم دلانے تو اس کے لئے تو پیاری کرنی ہے تو یہاں پر ابھی صرف میرا بننے والا رہ گیا باقی سب چیزیں پوری ہو گئے ہیں یہ فرائی کیا تھا میں نے سلنڈر پہ اور دیکھنے سلنڈر اس طرح برطن جونسی ہے پھر دل نہیں کرتا برطن جونسی ہے اچھے برطن سلنڈر پہ رکھنے کے خراب کر دیتا ہے اور یہ کچھ برطن میں نے واش کر لیا تھے اور ابھی آج یہاں پر دیکھیں یہ کیچن کی حالت ہے یہ حالت دیکھیں یہ سب ابھی جونسی ہے نیٹ کرنے اور ابھی ہم نماز پڑھ کے تو وہ فری ہوئے ہیں یہ سب ابھی ہم نیٹ کریں گے یہ جانی چھوڑتے ہیں یہ جانی چھوڑتے ہیں وہ ہم نے رکھا ہے ڈیسپینسر لگا ہے لیکن اس کا پانی انہیں اتنا تھنڈا نہیں لگتا جتنا انہوں نے یہ برف ڈال ڈال کے پھینا ہے یہ برف نکال لی ہے اسے یوز کرنا ہے کیوں بزین لوگوں نے ساری رات آپ کو بتا پربانی والا گھر ہو تو بس جو باہی بیکھے ہوتے ہیں وہ بھی سب بھی لگے راتے ہیں بس کچھ نہ کچھ کرنے تو ابھی میں نماز پڑھ کے فری ہو گئی ہوں پڑھ کے اپنا سب اب نا یہاں سے سارا کلین کروں گی پھر پودوں کو پانی دوں گی پھر آج کی جو خاص تسبیح ہے تکبیر والی وہ پڑھیں گے وہ پڑھ کے پھر اور کیا کروں گی جو کا ہوگا وہ کریں گے لیکن آج یہاں سے سارا کلین کریں گے اتنا چیل پانی نہیں پیتے یہ میری جائے نوازی اٹھا دو ابھی میں یہاں سے کلین کر کے پھر میں آنا کروں گی چل میں آنا کر لیا بہتر ہوں ہمارا باش کر لیا کستاف اوپر گئی ہی ہے سب نیٹ کر لیا یہ جو رات کی روٹیاں بچے ہیں تو ان کو میں کیا کرتے ہوں اسی طرح میں آنا شاپر میں رکھتے تھے اور اس کو میں ٹریج میں رکھتے تھے اور میرے بچوں کو بھی اور میں نے خوب کو دیئی جانی کہ ہم نے آدھر ڈالی ہو یا ویسٹ نہیں کرنی ان کو ہم دیسی گیے میں گرم کر کے تو ہم یوز کر لیتے ہیں یہ کچھ باہتر سکسر بچے جنائشہ کچھ ویسٹ کر دیتی ہیں تو پھر میں اسی طرح ایک بیٹ میں ڈال دی جاتی ہوں اور جو اخبار کا بھی اگر میرے گھر کوئی پیس آ جائے نہ تو میں اس کو بھی نہ اسی طرح جو چھان بھو رہنا اس میں ڈال دیتی ہوں اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کسی جگہ پر بھی اللہ کا نام دکھاؤ اور اسے میں ڈسگین میں پھینک دوں اور بنیگار ہو جائے تو اسی طرح میں جو اخبار کے اگر پیس آ گئے ہیں ہمارے گر تو میں اخبار کے جو اس طرح کے پیپر ہیں ان کو میں نہ اسی طرح چھان بھو رہے میں دیتی ہوں ڈسگین میں میں ان کو ویسٹ نہیں کرتی تو ابھی ان کو میں فریج میں رکھ دوں گی ساری سفائی میں نے کر لی گیا یہاں سے ماشاءاللہ الحمدللہ جی میں ٹائم سے اٹھ بھی گئی تھی حالانکہ فل نائٹ ہم جاگی رہے تھے کیونکہ بکرے گھروں تو پھر بس کوئی نیند نہیں اتنی پوری ہوتی بچے بکروں کے ساتھ آج کل بس کوئی ان کی روٹین نہیں ہے تو پھر میں ٹائم سے اٹھ کے تو اپنا زہر کی نماز بھی ادا کر لی اور میں نے سبھی تصویہ بھی پڑھی اور میں نے جیسے کہ سوچا تھا کہ زہر سے لے کے مغرب تک میں نے بس تصویہات پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور وہ میں نے سب ادا کی جب بھی یوں حج کے مناظر دیکھیں یا جیسے لائیو یہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو مجھے ایک بات بہت مائن میں آتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے گھر کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں اگر امیر کو موقع مل جاتا ہے یہاں پر بھی شوہی دکھانے کا تو جیسے یہ جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں ماننے کے لیے تو اتنا سفر ہوتا ہے تو امیر تو یہاں پر بھی پرادو لے کے گھومتا اور غریب کو کہتا کہ تم تو یوں ہی پھٹتے رو لیکن اللہ تعالیٰ نے برابری اپنے گھر پر رکھی ہے اور ان کو میں بنا کے دوں گی اور بچوں نے کھانا ہے چکن چیز پرانٹھا تو وہ یہاں بزار میں ہمارے یہ بکاتے ہیں مون مارکٹ میں تو وہاں سے بچے وہ پرانٹھا مانگوا لیں گے وہ ناشتہ کر لیں گے میرا تو روزہ ہے میں نے تو ناشتہ کرنا نہیں تو یہاں پر ابھی میں ناشتہ راڈی کرتے ہوں یہ دیکھیں جی میرا ڈبل زردی والا ایک نکل آیا ڈبل زردی والا بھی گیا یہ میرے دونوں ایک نایا ساتھ ہی روزہ ہے میں اسی طرح کرتی ہوں جب کسی نے دو ایک کھانے ہونا اس کے ساتھ ہی روزہ ہے جب ہسپن کے ناکر ناشتہ ملا رہے ہوں گرمی زیادہ گرمی رکھتے ہیں ہمارے گرمی رکھتے ہیں ابھی تو کل کے دن بتا نہیں کیا حالت ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی چٹھنا ہے کل تو قربانی بھی ہونا ہے گوشت بھی بہت ہے بس بہت زیادہ گرمی رکھتے ہیں کل کے دن تو میں سوڑ ہوں بچوں سے بھی کمہو لائٹ لائٹ ڈریس کھانے خود بھی لائٹ ڈریس کھانے تاکہ نہ گرمی اتنی نہ ہوگے گرمی اتنی زیادہ ہوگیا ہمارے کنیکشن بھی نہیں ہوگیا لیکن جو گیس ہے ہماری اب وہ نو بجے جانا سٹارٹ ہوگئی ہے پہلے تو دس بجے جاتی تھی اب اتنی گرمی میں نو بجے جانا سٹارٹ ہوگئی ہے یہ تین چار دن سے ایسا ہوگیا نو بجے گیس چلی جاتی ہے تو ابھی میں یہ کروں گی کل کے لئے جو میتھا وغیرہ بنانا ہے وہ میں بھی بنا کے فریج میں رکھوں گی چیزیں بھی خراب ہوگئی اتنی گرمی کی وجہ سے ویلکم بیکٹو کستاف آباس لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں سو ابھی میری حالت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بکروں کے ساتھ رہ رہ کرتی گرمی میں میری حالت خراب ہو چکی ہے اور ابھی تھوڑی در ابھی تھوڑی در ایسی میں بیٹھیں گے ساتھ سے تھوڑی جیپس وغیرہ کھوں گی میں اور پھر افتاری کریں کل کے لیے ختم میں رکھنے کے لیے میتھا میتھا میں نے بنانا سٹارٹ کرتی ہے کیونکہ میں نے کہا کارن ٹائم نہیں لگے گا تو یہاں پر میں لبیا شری بنا ہوں گا دودھ میں سینیاں ڈالی ہوئی ہیں کیونکہ میرے گوہر میں یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے کسٹر سے بھی ہٹکے در ڈیفرنٹ سا بن جاتا ہے اور افتاری ہونے والی ہے کچھ نہ سمجھ آئے تو چھکن فرائی کر لیتی ہے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چھکن اور بچوں نے پھر اپنا ناشتہ کر دیا تھا انہوں نے بھی وہی ہلکہ کھلکہ لے دیا تھا بچے بکروں کی طرف لگے ہوئے ہیں ہزبن کو میں نے ناشتہ بنا دیا تھا انہوں نے بھی افتاری میں یہ چیزیں پرانٹھے وغیرہ ساتھ ساتھ میں نے چھکن فرائی کر لیا اور ساتھ میں پرانٹھے یہ کون سے بٹا چیز پرانٹھے چیز پرانٹھے یہ چیز ہے یہ نوید بھائی جائے تھے اور یہ آگے نوید بھائی بھی آپ کھانے لگیا انہوں نے کہا بچے آپ کا روزہ تو ہم نے بھی نہیں کھانا یہ آپ کا بٹا بس روزہ کھلنے میں دس پندرہ منٹ پر آگئے ہیں اور یہ بس سبھی باتیاری افتاری کی اور کستاف کی حالت میں آپ کو دکھاتی ہوں کستاف بکروں کے ساتھ پاگل ہوئی رہی ہے یہ دیکھیں کستاف اس کے بال ابھی میں نے باندے ہیں یہ دیکھیں اس کے بال میں نے نہ ٹائے کی ہے کہ بال باندو لڑکی اور یہ صرف بکروں کو لے کے بھاگ رہی ہے یہ لڑکی بھاگ رہی ہے بکروں کے ساتھ بس یہ کر رہی ہے اور اس نے کہا کہ ماما ہم بعد نہیں کھائیں گے کہ میں پہلے بکروں کو سیل کر با لوں یہ حال ہے اس درگی کا اب اس سے اتنی گرمی لگ رہی ہے ایک منٹ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا اور یہ سمان یہ چل رہا ہے بس یہ دیکھیں یہ چل رہی ہیں چیزیں بس کھڑا ہوں یہ کھڑا ہوں یہ جو چلو یہ پکرو کستاف نے افتاری کا بالکل ٹائم چھوٹ رہ گیا دینا کرو یہاں پر ماما کے ساتھ ہم لوگ میل کے دسترخان لگا رہے ہیں ماما کی ہلتے ہیں ماما کی ہلتے ہیں ان کا روزہ بھی آیا آئرمین جانے دے ماما اسے کھڑا ماما اسے کھڑا کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہاں پر لبے شجی لڑی ہو گیا ہے چکنی امی صاحب اب دسترخان جلیے سالے اللہ سیدنا محمد محمد سیدنا سالے اللہ سیدنا محمد والعالم سیدنا محمد والصحاب سیدنا محمد مبارک اللہ اللہ محمد اللہ 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 سیدنا محمد اللہ اور گائز یہ ہیں چکن چیز برانتھے چلو آپ لوگ اسی میں کھا لوں نا ہمارا حج کا ولوگ ادھر تک ہی تھا آپ سب کو ہماری طرف سے حج بھی مبارکو اور اب ہم ملتے ہیں اپنے نیکس ولوگ میں چاندرات والے ولوگ میں تب تک کے لئے آپ سے جاتے ہیں ہم اجازت اجازت آپ رہے ہمارے چینل کو سبسٹرائب کرنے لائک کرنے ہماری ویڈیو کو اور شیئر کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنے جسے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز مل جائیں اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس بھی کرنے ہیں ہاں جی چلنے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تل دن اللہ حافظ چلنے جی